ایک واقعہ سناتا ہوں ایک بار ایک موقع ملا ایک بہت بڑے جو ہے بدھ مذہب کے گروہ اور انگباد آئے ہوئے تھے تو مجھے ایک موقع ملا اور میں ان کے پاس گیا ملنے کے لیے ملاقات کے لیے اور میرے ساتھ مہین بھی تھے اس وقت جب ہم ہاں پہنچے اور اس سے بات چیت ہوئی وہ کہنے لگا وقت کم ہے لیکن پانچ منٹ آپ کو ہم ضرور دیں گے پانچ منٹ وہ ہمارے ساتھ بیٹھا اور بات چیت کیا تو میں نے اسے ایک سوال کیا آپ کی مذہبی کتابیں کونسی ہیں تو کہا مذہبی کتابیں بیانلی سے زائد ہیں لیکن ہم سب کو چھوڑ چکی ہے اور بابا صاحب مٹ کر نے جو ایک کتاب لکھ دی بس اس کو ہم مانتے ہیں میں نے کہا ایسا کیوں تو کہا میں تم کو سمجھاتا ہوں وہ جو بیانلی اس کتابیں تھی اس کی مثال خران ہے مجھے سمجھائیں لگا مثال لے کہا میں تمہارے مذہب سے سمجھاتا ہوں اس کی مثال خران ہے اور بابا صاحب نے جو اس کی وہ کر دی بولے تفسیر جس کو تمہیں حدیث بولتے ہو یہ وہ ہے تو اب ہم اس کو ہی سمجھ لے رہے ہو کتابوں کو ہم نے چھوڑ دیا سبحان اللہ ایک غیر مسلم اس کو اس بات کا علم ہے کہ قرآن کی تفسیر کیا ہوتی ہے حدیث قرآن کی تفسیر ہوتی ہے افسوس مسلمان کو نہیں مانتے تفسیر کس کو کہتے ہیں وہ سمجھتے حدیث بولے تو کچھ تو ایسی چیز جس کو پکڑے تو ٹھیک چھوڑ دیئے تو کوئی مسئلہ نہیں وہ غیر مسلم مجھے سمجھا رہا ہے مثال دے کر یعنی اس کتاب ہے اس کی ہے کہ قرآن اور وہ امبیٹکر صاحب جو کتاب لے کے اس کی مثالیں حدیث کی یا تفسیر کی جس کو تم تفسیر کہتے ہو یا حدیث جس کو کہتے ہو تو کہا وہ ہے تو گوئے غیر مسلم جانتا ہے کہ قرآن کی تفسیر حدیث ہوتی ہے یا حدیث کو قرآن کی تفسیر کہا جاتا لیکن افسوس ہم مسلمان نہیں جانتے تو اس کا بیان کرنا کس کی ذمہ ہے قرآن کا اللہ کی رسول کی ذمہ ہے مطلب اللہ کی ذمہ ہے کہ اپنے رسول کو بتایا اس کا معنی کیا ہے اور رسول کی ذمہ کی امت تک پہنچا دے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دیا تیسری آیت اللہ سبحانہ وتعالی قرآن نے فرماتا ہے سورہ نحل سورہ نمبر سورہ